موسیقی موسیقی السلام علیکم ناظرین ایم اے کرنٹ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی آئیے ناظرین دیکھتے ہیں آج کی اہم قبریں دگی کا ہر پل رہے خوشیوں بھرا پیار کا ہر رنگ لگے دلکش اور حسین HKGN فرنیچرز کمپلیٹ بیڈ سیٹ سوپا سیٹ ڈائننگ ٹیبل اس کے علاوہ آپ کی لادلی کے لیے مکمل میرے سیٹ صرف اور صرف 44,999 روپے میں اور اس کے ساتھ ڈبل ڈور علماری اور بیڈ سیٹ بلکل فری آج ہی وزیٹ کرے پروپرائیٹر محمد نصیر کشتی ایڈریس فرید کمپلیکس ہوئے سی ہیل ہیدراباد کانٹیکٹ 9912857230 اور 93460 تلنگانہ میں کانگریز پارٹی نے اختیار میں آنے پر گھر علو پکوان گیا سلنڈر پانسو روپے میں فرام کرنے کا وعدہ کیا ہے پارٹی کے رکنے پارلیمنٹ ریوند ریڈی نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعظم نرنیندر مودی کے دور حکومت میں آشیان کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں انہوں نے دواء کیا ہے کہ ریاست کے عوام اب چیف منشٹر چندر شکراؤ کی باتوں پر یقین کرنے کے موقف میں نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ چندر شکراؤ نے کہا تھا کہ وہ ایک دلیت کو چیف منشٹر بنائیں گے لیکن وہ وعدہ وفا نہیں کیا موسیقی ہم لوگ سمجھا سمجھا کے تھا کہ آخری میں بستیوال ایکشن نے لیے یہ حادثہ ہوار ہے کہ بچہ کار کے مچھے آگیا تھا آج آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ جو سو ٹرافک پولیس آلوں سے اور نین پولیس آلوں سے یہاں پر تھوڑی ہم لوگوں کو ہلپ کیجئے گاڑیاں رکھنے مد دیجئے ابنا کم نے دیتے جی اسے پہلے بھی بلائیتے پولیس آلوں کو جو اسے بلائیتے ٹرافک آلوں کو بلائیتے وہ کرے یہ کرے بلکہ چلے آ رہے ہیں تھے لوگ اب جو سوک بستیوں پوروں کو بلے جس کے گاڑے ہیں بلے ایک دی نیونے لگتا ہے پوروں کو بلائے بھی دیئے دو تی نکت دیئے ٹرافک آلوں کو بلائے بھی دیئے دو تی نکت دیئے ٹرافک آلوں کو بلائے بھی دیئے پھر بھی کوئی جونے دنگ دیں گے کان کے اوپر مسیبے بلائیتے پوپلیشن بڑی ہے بسی بڑی ہے وہ آنے جانے کا راستہ ایک ہی بڑا ہے اللہ نہ کرے کوئی راستہ ہو گیا نائے فائر انجین آ سکتا میکم میں انکم ٹیکس کے عہدیتاروں نے آج صبح دہلی اور ممبئی میں واقع بریڈش براڈ پوسٹنگ کارپوریشن بی بی سی کے دفاتر میں دھاوے منظم کیے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے عہدیتاروں کے مطابق بی بی زی پر الزامات ہے یہ بندوقفہ میں ٹیکسیشن ٹرانسفور پروسسنگ میں بے قائدگیاں ہوئی ہیں جس کے پیش نظر آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بی بی سی کے دفاتر کی چھانبین کر رہا ہے آئی ٹی حکام نے کچھ صحافیوں کے فون ضبط کے لیے بتایا جاتا ہے کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے کچھ افتران نے انکشاف کیا ہے کہ وہ تلاشی نہیں لے رہے ہیں بلکہ سروے کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ بینک خاتوں کو چیک کر رہے ہیں حکام نے عملے کو باہر نکلنے کا حکم دیا یہ فیبروری مہینہ چھ تاری کے دن رات میں ساڑھے نوک کے ٹائم پہ ایک محمد آیاز علیہ سببو 28 years یہ فولٹری کے ڈرائیور ہے ان کو یہ میجیسٹی سیلون کے پاس سنجے گاندینہ گھر میں خاتل کیا گیا اس سلسلے میں ہم کیس ریسٹر کر کے ہم لوگ اس پہ تحقیات کریں اس میں جو ہے محمد آصیف علیہ سپوکنڈک شیخ خالد علیہ سکرنسی خالد محمد آفروز خان لیٹ محمد محمد ندیم خریشی یہ چار انوال ہوئے اب ہم وہاں پر سین میں ملے سو سینٹیفک ایوڈنس اور جو ایوڈنسس اس کے ایوڈنس کلیکٹ کر کے ہم وہ کریں اس میں یہ لوگ کو کل خبرستان میں خبرستان کے پاس آئے تو ہم لوگ ہرسٹ کریں سنجے گاندینہ گھر میں یہ لوگ ہمارے کو اس کا ایک ایک کا ایک ایک ہسٹری ہے یہ کیس کا چیز کیا ہے بولتو یہ محمد آفریف کے چاچا کو یہ خطل کیا کالا پتر پولیشیشن میں کریم نمبر ٹونٹی ایڈ میں ٹوزوزن فکٹین میں ٹوزوزن فکٹین میں یہ مرکیس میں انہوں یہ تری تھے مرخم جو ایسو محمد آیاد جو ایسو انہوں یہ تری تھے اس سلسلے میں یہ لوگ کے بیچ میں رائے وال رہی تھا ریاست تلنگانہ کے مدک زلے کے نارسنگا سے ایک نوجان خاتون اور ایک نوجان لا پتہ ہو گئے ابتداء اطلاعات کے مطابق خلیل نامی نوجان اور کرپنا ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے لڑکی کے والدین مذہب الگ الگ ہونے کی وجہ سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوئے گزیستہ ماہ کرپنا کے دوسرے شخص سے شادی ہوئی تھی لیکن کل سے خلیل اور کرپنا نظر نہیں آ رہے ہیں خلیل کے موٹر سیکل اور دو سینڈل نارسنگی طلاب کے کنارے ملے جس کی وجہ سے پولیس اور مقامی لوگ طلاب کے پاس جمع ہیں شبا کیا جاتا ہے کہ شاید ان دونوں نے مل کر کوئی انتہائی اقدام کیا ہوگا ان کی تلاش کا کام جاری ہے مل کرنے کی طرح آہ شے سے مرکز حکومت نے آج پارلیمنٹ میں بتایا کہ ریاست تیلنگانہ کی تشکیل کے بعد خرضوں میں کافی اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ریاست حکومت کا خرض ہر سال بڑھ رہا ہے مرکز نے واضح کیا ہے کہ اکتوبر 2022 تک تیلنگانہ کا کل خرض 4.33 لاکھ کروڑ روپی ہے مرکزی مملکتی وزیر فیناس پنکر چودری نے لوگ سبا میں رکنے پارلیمنٹ اتم کمار رڈی کے پوچھے گئے سوال کا تحریری جواب دیا مرکزی وزیر نے بتایا کہ یہ سب خرض ریاستی حکومت ریاستی حکومت کے تحت چلنے والے کارپوریشنوں اور پبلک سیکٹر اداروں کی مشتری کا خرض ہے تیلنگانہ حکومت نے حیدرباد پولیس کمیشنریٹ کے حدود میں تیرہ نئے پولیس ٹیشنز قائم کیے ہیں دومل گوڑا لیک پولیس اسٹیشن خیرتباد تاربن بنڈلا گوڑا آئی ایس صدن تولی چوکی گڑی مالکہ پور ماہ ساب ٹینک فلم نگر رحمت نگر بورا بندہ میں نئے پولیس ٹیشنز قائم کیے ہیں چھے زونز میں ایک ایک وومن پولیس ٹیشن بھی قائم کیا گیا ہے نئے ٹرافک پولیس ٹیشن مارٹ پلی، بوین پلی، جبلی ہیلز، ایس آر نگر امبر پیٹ، نالا کھنٹا، نارائن گوڑا، چلکل گوڑا، بہدر پورا سنتوش نگر چندران گوڑا، تولی چوکی لنگر حوز میں قائم کیے جائیں گے نئے پولیس ٹیشنز میں جلد انسپیکٹرز اور عملہ تائینات کر دیا جائے گا اسی کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام بزیر ہوتا ہے ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازے دیجئے اور ہاں شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے